لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں سے میں نے ایک سوال کیا تھا کل کہ ہم یوسف علیہ السلام کے قصے کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس زمن میں ہم تفسیر کو لیں یا پھر واقعے کو لیں اکثر لوگوں کی رائے سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں کہ واقعہ بھی بیان ہو اور ساتھ ساتھ قرآنی آیات کا حوالہ بھی ہو پھر اس کے اندر چھپے ہوئے مسائل بھی ہوں پھر اس سے منسلک احادیث نبویہ علماء کے قول صحابہ کرام کے قول اور اس کے اندر اگر کوئی فقہی مسائل ہیں اور جو کچھ چیزیں ہیں تو سورہ یوسف ایک ایسی سورہ ہے جس میں یوسف علیہ السلام کا ذکر اتنی توالت سے ملتا ہے کہ اور کسی نبی کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے یا کسی رسول کا ذکر ایک سورہ میں یوں جمع نہیں کیا اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں بھی ہیں آج ہم بات کریں گے کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی کن سورتوں میں آتا ہے سورہ یوسف میں تو آتا ہے اس کے علاوہ بھی کہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہمیں کہیں اور ملتا ہے اور ملتا ہے تو کیا سورت کونسی سورت کیا آیاء نمبر تو قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر سورہ یوسف میں تو بہت دفعہ آتا ہے قرآن کریم کی دو اور سورتیں ہیں جس میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے ایک تو سورہ العام ہے جو قرآن کریم کی چھٹی سورت ہے اور اس کی آیہ نمبر ایٹی فور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووہبنا له اسحاق ویعقوب کلاں ہدینا ونوحاں ہدینا من قبل ومن ذریته دعود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و حارون و کذلک نجز المحسنین اب اللہ عز و جل اس آیت کریمہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بہت سارے پیغمبروں کا نام لیتا ہے اور اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم نے دیا ابراہیم کو اسحاق کو یعقوب کو ان سب کو ہم نے ہدایت دی اور روح کو بھی اور اس سے قبل اور اس کے آنے والے ذریعت کو بھی اس کی اولاد کو بھی پھر اللہ تعالی نے اولاد کے نام میں حضرت دعود علیہ السلام کا حضرت سلیمان حضرت ایوب حضرت یوسف حضرت موسیٰ حضرت حارون ان سب کا ذکر کیا پھر فرمایا کہ وہ کذلک نجز المحسنین اور اسی طرح ہم ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں اچھا اب یہ تو ہو گئی سورہ انعام اب آ جائیں سورہ غافر یوسف علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے یہ سورہ یوسف کے علاوہ یہ دو سورتیں اچھا سورہ غافر جو ہے نا اس کے دو نام ہیں سورہ غافر بھی اسی کا نام ہے اور سورہ مؤمن بھی اسی کا نام ہے جس طرح سورہ بنی اسرائیل کا نام سورة الاسرابی ہے تو بعض سورتوں کے ایک سے زائد نام ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اب سورہ فاتحہ کے زمن میں ہم نے سورہ فاتحہ کے جب تفسیر بیان کی تو اس میں سورہ فاتحہ کے تیئیس ناموں کا ذکر کیا لیکن مشہور سورہ فاتحہ کے نام سے اچھا قرآن کریم کے بھی پچاس سے زیادہ نام ہے لیکن زیادہ تر مشہور قرآن کے نام سے ہے قرآن مجید بعض لوگ اسے مصحف بھی کہتے ہیں اچھا تو سورہ غافر یا سورہ مومن یہ چالیسویں سورہ ہے اور اس کی آیاء نمبر ہے تھرٹی فور چونتیس اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے ولقد جاءكم یوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شک مما جاءكم به فما زلتم في شک مما جاءكم به حتى اذا هنک قلتم لن يبعث الله من بعده لن يبعث الله من بعده رسولاً كذلك يضل اللہ من هوا مصرف مرتاب اب قرآن کریم کی یہ آیاء جو ہے یہ طویل ہے لمبی ہے تو اس کا درجمہ دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے ولقد جاءكم اور اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آئے تھے بالبينات من قبل بالبينات پہلے آئے تھے اور دلیلیں لے کر آئے تھے پھر بھی تم ان کی لائے ہوئی دلیل میں شک و شباہی کرتے رہے فما زلتم في شک مما جاءكم به یہاں تک کہ جب ان کی وفاد ہو گئی تو کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں اس طرح اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے پڑ جانے والا اس پر ہم پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکے ہیں کہ یہ جو اللہ عز و جل کی طرف بات منصوب کر کے لوگوں کو شک میں بھی ڈالا جاتا ہے کہ اللہ تو دیکھو گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہی رائت دیتا ہے تو ہماری کیا غلطی کہ اگر ہم گمراہی میں ہیں تو اللہ نے ہمیں گمراہی میں ڈالے رکھا بات اللہ نے تمہیں گمراہی میں نہیں ڈالے رکھا تم نے گمراہی کو اپنایا تم نے اللہ عز و جل کی طرف آنا چاہا ہی نہیں وہ اس نے تو تمہیں بلایا تم آئے نہیں تو پھر اس نے تمہیں چھوڑ دیا تو جس کو وہ چھوڑ دیتا ہے پھر اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا اور جس کا ہاتھ وہ پکڑ لیتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا کیونکہ وہ اللہ ہے وہ قادر مطلق ہے وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زلت دیتا ہے تم اپنے وجدان میں اپنی اس مخصوص سوچ میں اسی یہاں تک تمہاری سوچ محدود ہے کہ تم بس وہی دیکھتے ہو جو سامنے ہیں تمہیں تو کل کا بھی پتہ نہیں ہے تم کیا بات کرتے ہو تمہیں تو کل کی خبر بھی نہیں اگلے لمحے کی خبر بھی نہیں ہے اپنے اطراف دیکھو کیسے حالات بدل رہے ہیں کرکٹ کا میچ ہی دیکھ لو کون ایکسپیکٹ کر سکتا تھا کہ انڈیا نیوزلینڈ سے ہار جائے گا ورلڈ کپ سیمی فائنل ہار گیا آل آؤٹ ہو گیا یعنی انڈیا پورے ورلڈ کپ میں آل آؤٹ جو بڑی مشکل سے کبھی ہوا ہے اس کو انہوں نے آل آؤٹ کر دیا اور اس کے ٹاپ کے تین کھلاری ایک ایک رن پہ آؤٹ ہو گئے سب اللہ کی مرضی یہ جو ساری مثالیں ہمارے اطراف ہوتی ہیں یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ تم کیا جانتے ہو تمہارا علم کیا ہے تو بہرحال آج ہم نے یہی تک بات کرنی ہے کہ قرآن کریم میں سورہ یوسف کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں ملتا ہے وما علینا اللہ البلاغ